بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ڈاکٹر بی خان مٹ باو ویلوگ میں تمام دوستوں کو خوشان دید اچھا جی آپ کسی ایسی گاڑی کے مالک ہیں جو پنجاب ریجسٹر ہے اور ہزار سی 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 اوپر ہے بے شک وہ کار ہے بس ہے ٹرکٹر ہے نشان ٹرال ہے کوئی بھی وحیقل ہے جو ہزار سی 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 اوپر ہے اور پنجاب ریجسٹر ہے اور اس کے آپ دو ہزار چوبیس میں ٹوکن ٹیکس جو ہیں وہ پے کرنا چاہتے ہیں تو اب کسی بھی ایجنٹ کو پیسے دیے بغیر آپ اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے اس گاڑی کا ٹوکن ٹیکس ایزی لی جیز کیش ایزی پیسہ بینک اپلیکیشن ایٹی ایم کے ثرو ایزی لی آپ پے کر سکتے ہیں تو یہ سارا پروسیجر میں اپنی اس گاڑی کا ٹوکن ٹیکس پے کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا اس سے پہلے آپ تمام لوگوں سے تو پلیز اس کو سبسکرائب کر لیں اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اس کو بھی لائک کر دیں میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں تو چلیے جی سارا پروسیجر سمجھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اچھا جی اپنی بات کا پروف دینے کے لیے ہم آگئے ہیں اپنی موبائل سکرین پہ یہاں پہ میں آپ کو میری گاڑی کا ٹوکن ٹیکس آن لائن اپنے گھر میں اپنے بیڈروم میں بیٹھ کے سکھا رہا ہوں آپ لوگوں نے سارے پروسیجر کو سمجھنا ہے یہاں پہ آپ نے ایک اپلیکیشن انسٹال کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی بھی موبائل ہے آپ نے اپنے پلیز سٹور سے ای پنجاب کے نام سے ایک اپلیکیشن ہے اس کو آپ نے انسٹال کرنے ہے میں نے چونکہ پہلے اس کو انسٹال کیا ہوا ہے تو میں اس کو اوپن کروں گا یا میں نے اس کو اوپن کیا ہے آپ لوگوں نے اس کو انسٹال کر کے اس میں جی میل دے کے اپنا نام دے کے اس میں سائن ان ہو جانا ہے جیسے میں اس کے اندر سائن ان ہو رہا ہوں جب آپ اس کے اندر سائن ان ہوں گے تو اس کا پہلا جو ڈسپلی ہے وہاں پہ آپ اگر گوھر سے دیکھیں تو فرسٹ فولڈر ٹوکن ٹیکس کا ہے ٹرانسفر موٹر کا ہے پروپرٹی ٹیکس کا ہے ڈرائیویں لائسنس کا ہے ٹرائفک چلان کا ہے ای چلان کا ہے ڈرومی سائل کا ہے دیکھیں یہ سارا کچھ ہدھر ہو سکتا ہے لیکن ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے وہ ہے خالی ٹوکن ٹیکس ہم اپنی گاڑی کا پے کر رہے ہیں دیکھیں یہ جو گاڑی آپ چلاتے ہیں اس سے یہ مشکل کام نہیں ہے یہ اس سے بہت آسان کام ہے یہ جو میں آپ کو شکھا رہا ہوں تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے آپ لوگوں نے ٹوکن ٹیکس فولڈر کو کھولنا ہے یہاں پہ آپ نے اس کے اندر جہاں پہ لکھا ہوا ہے ٹائپ وحیکل نمبر یہاں پہ اپنی گاڑی کا نمبر درج کرنا ہے نیچے انہوں نے سیمپل بتائے ہوئے ہیں کہ جس طرح کے آپ کی گاڑی کا نمبر ہے وہ آپ نے ادھر انٹروس ہی صاحب سے کرنا ہے چونکہ ہم نے ای پنجاب کھولا ہوا ہے تو پنجاب کی نمبر جتنی بھی گاڑیاں ان کے یہاں پہ ٹوکن ٹیکس پے ہوں گے یہاں پہ میں اپنی گاڑی کا نمبر درج کرنے والا ہوں آپ نے اسی طرح اپنی گاڑی کا نمبر یہاں پہ درج کرنا ہے تو جیسے ہی میں اپنی گاڑی کا نمبر درج کر کے سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں میں نے جیسے اپنی گاڑی کا نمبر درج کر دی ہے اس کو میں اب سرچ کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد ریجسٹریشن نمبر میں نے جیسے ہی درج کیا میری گاڑی کا سارا خاتہ کھل گیا کس کے نام پہ ہے وہ بھی آ گیا کون سی گاڑی ہے وہ بھی آ گیا اس کا کلر کیا ہے وہ بھی آ گیا نیچے لکھا ہوا ہے ٹوکن پیڈ اپ ٹو یعنی تیز چھے دو ہزار چوبیس تاک اس کے ٹوکن پی تھے لیکن اب چونکہ تیز چھے دو ہزار چوبیس گزر چکا ہے تو اس کا ٹوکن اب ہمیں پی کرنا پڑے گا یہ نیچے اگر آپ گوھر کریں تو موٹر وحیقل ٹیکس بنتا ہے جی تین ہزار دو سو چوراسی روپے انکم ٹیکس بنتا ہے پانچ ہزار پرفیشنل ٹیکس دو سو ری بیٹ تین سو اٹھائیس یعنی اس میں سے وہ مائنس کر رہے ہیں تو یہ کر کرا کے ٹوٹل ہمارا آٹھ ہزار ایک سو چھ پنجا روپے بنتا ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جرنیڑ چلان آپ لوگوں نے کرنا ہے تو یہ نیچے سبز پٹی کو آپ نے دبانا ہے اب میں یہ نیچے جو سبز پٹی ہے اس پہ لکھا ہوا ہے جرنیڑ چلان تو میں اس کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس پی ایس آئی ڈی ہماری آ چکی ہے اس کو آپ لوگوں نے نوٹ کرنا ہے یہاں پہ مطلب یہ دیکھیں ریجسٹریشن نمبر میری گاڑی کا لکھا ہوا ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے آٹھ ہزار ایک سو چھ پنج روپے اس کے بنتے ہیں تو یہ نیچے اس کی ساری انسٹرکشن دی ہوئی ہے جس میں اگر آپ گوھر سے پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایٹی ایم کے تھرو اور باقی آپ جائز کیش اور باقی انیون ایزی پیسے کے تھرو جب یہ جرنیٹ آئی ڈی ہو جائے گی پی ایس آئی ڈی بن جائے گی تو یہ پی ایس آئی ڈی کے تھرو آپ جہاں سے دل کریں اس کو پے کر سکتے ہیں اب چونکہ یہ میں اپنی گاڑی کا پی ایس آئی ڈی مطلب ہے اس کو جرنیٹ کرنے والا ہوں تو یہ جہاں پہ میں آپ ایک تو یہاں پہ میں اس کی سکرین شوٹ اتار لوں گا کہ میں نے سکرین شوٹ اتار لیا اب میں اس کو پے ناؤ کے بٹن پر دباؤں گا یہ دیکھیں جیسے میں اس کو پے ناؤ کے بٹن کو کلک کروں گا تو اب آگے اگر آپ دیکھیں تو جیس کیش بھی لکھا ہوا ہے اور یہ زندگی ایب بھی لکھا ہوا ہے اسی طرح ایسی پیسے کے ذریعے بھی آپ اس کو کیش کر سکتے ہیں اب چونکہ میں نے اس کو پے کرنا ہے اپنے بینک اپلیکیشن سے تو میں اپنے بینک اپلیکیشن میں جا کے کہ وہاں سے مطلب اس کی جو ہے وہ پی ایس آئی ڈی کو درج کر کے اپنی گاڑی کا چلان جو ہے وہ پے کر دوں گا تو ہمارے پاس پی ایس آئی ڈی آ گیا ہے یہ پی ایس آئی ڈی کے ذریعے آپ لوگوں نے اس کے چلان کو درج کرنا ہے جیسے یہ جیس کیش ہے فرض کریں میں ادھر جیس کیش یہ پی ایس آئی ڈی لکھی گئی نیچے آپ اپنے اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے یعنی آپ کا جس نمبر پہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے پے ہو جائے گا تو میں امید کرتا ہوں جی آپ کو یہ سارا پروسیجر سمجھ آ گیا ہوگا پلیز آپ لوگوں سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ تعالی نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ